ملک بھر میں دو ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھایا گیا تین مئی کو ختم ہونے والا لوگ ڈاؤن اب دو ہفتے کے لیے اور بڑھ گیا ہے ملک بھر میں سترہ مئی تک کے لیے اب لوگ ڈاؤن جاری رہے گا کرونا کے حساب سے پورے ملک کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پورے ملک کو گرین اورنج اور ریڈ زون میں تقسیم کیا گیا گرین اور اورنج زون میں لوگ ڈاؤن کے دوران کچھ راحت ملے گی ہوای خدمات، ریل خدمات اور میٹرو خدمات سترہ مای تک بند رہیں گی اور اب بات کرتے ہیں کہ اس جو لوگ ڈاؤن 3.0 کی جو ضروری باتیں ہیں ملک بھر میں دو ہفتوں کے لیے بڑھایا گیا ہے لوگ ڈاؤن تین مای کو ختم ہونے والا لوگ ڈاؤن کو سترہ مای تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے ملک میں مسلسل دوسری بار لوگ ڈاؤن بڑھایا گیا ہے کرونا انفیکشن کے حساب سے پورے ملک کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پورے ملک کو گرین اورنج اور ریڈ زون میں باتا گیا ہے گرین اور اورنج زون میں لوگ ڈاؤن کے دوران تھوڑی راحت ملے گی ہوای خدمات، ریل خدمات اور میٹرو خدمات سترہ مای تک موطل رہیں گی ریڈ زون میں سینیما ہال، سپورٹس کلپ، جم سترہ مای تک بند رہیں گے اور ان زون میں بس خدمات کی چھوٹ نہیں ہوگی پینسر سالہ بزرگ اور دس سال سے کم ان کے بچوں کے باہر نکلنے پر بھی روک رہے گی اور کرونا پر سامنے آرہے ہیں معاملات کی بنیاد پر وزارت سہت نے پورے ملک کے زلوں کو تین زون میں تقسیم کر دیا ہے نئی لسٹ کے مطابق ملک کے ایک سو تیس زلے ریڈ زون میں ہیں دو سو چوراسی اورنج زون میں جبکہ تین سو انیس زلے گرین زون میں ہیں آئیے جانتے ہیں اتر پردیش کے پچھتر زلوں کا لیکھا جو تھا دیکھئے آپ کا علاقہ کس زون میں ہے کرونا وائرس کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں ان علاقوں کو تین الگلگ زون میں باٹا گیا ہے ریڈ زون، آرنج زون اور گرین زون لہذا آبادی کے لہذا سے ملک کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش کے انیس زلوں کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے جن میں آگرہ، لخنو، شاہ جہاپور، کانپور نگر، مراد آباد، فیروز آباد، گوتم بودھ نگر، بولند شہر، میرٹ، رائی بریلی، وارانسی، بجنور، امروحا، سنت کبیر نگر، علیگڑ، مزفر نگر، رامپور، ماتھورا اور بریلی کو ریڈ زون میں شامل کیا گیا ہے تو ہی اورینج زون میں چھتیز زلوں کو رکھا گیا ہے جس میں غازیباد، ہاپور، باگپت، بستی، بدائیوں، سنبھل، ارےیا، شاملی، سیتاپور، بہرائچ، کننوج، آزمگڑ، مینپوری، شرابستی، باندہ، جونپور، ایٹا، کازگنج، سلطانپور، پریاغراج، جالون، مرزاپور، ایٹاوا، پرتابگڑ، غازیپور، گونڈا، مو، بھدوہی، اونناو، پیلی بھیر، بلرامپور، آیودھیا، گورکپور، جھانسی، ہردوئی اور کاشامبی کو اورینج زون میں رکھا گیا ہے جبکی یوپی کے بیس زلے گرین زون میں ہیں جن میں بارابنکی، کھیری، مہراج گنج، ہاتھرس، شاجہاپور، امبیٹ کرنگر، بلیا، چندولی، چطرکوڑ، دیوریا، فروخ آباد، فتحپور، حمیرپور، کانپور دیہات، کشی نگر، للیتپور، مہوبا، سدھارت نگر، سمبل ہیڑا اور امیٹھی زلاز شامل ہے لہٰذا آپ کے علاقے میں کورونا وائرس کا خطرہ کتنا ہے یہ آپ جان چکے ہیں ایسے میں مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی گائیڈ لائن کی فازداری کریں تاکہ جلد سے جلد اس وبا سے نجات مل سکے بیورو ریپورٹ زی میڈیا یہاں وقت ہو گیا ایک مختصر سے وقفے کا لیکن وقفے کے بعد بھی سلام ہندوستان جاری رہے گا موسیقی